موسیقی نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج سیدھا سوال میں بات راجنیتی کی بات چناو کی اور تناو کی اور خاص بات ہونے والی ہے گھر والوں کی اور باہر والوں اب آپ کہیں گے گھر والا باہر والا راجنیتی میں گھر والا باہر والا باہر سے لوگ بلائے گئے اور اندر جو کارکرتا بیٹھے ہیں ان دونوں کی فرق پر بھی میں بات کرنے والا ہوں اور بات ہوگی شب جی کی بارات کی بھی کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بانو مطین کنبا جوڑا اور جب ایسے کنبا جڑتا ہے تو جو کہاوت میں ہی شب نحت ہے راستے میں بہت سے روڑے بھی بچھے دکھائی دیتے ہیں کیا پتھریلی راہ ہو جاتی ہے کیا تو چار راجیوں میں تو چناو ہونے والے ہیں دو راجیوں میں چناو کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ ہریانہ اور جمہور کشمیر اور مہراشتہ اور جھارکھن میں بھی چناو ہونے والے ہیں اسی سال ہوں گے آج کی بڑی خبر یہ رہی کہ چمپائی سورین جی ایم ایم کے بڑے نیتا جب ہیمن سورین کو جیل بھیجا گیا تھا انہیں مکہ منتری بھی بنایا گیا اب وہ چمپائی سورین جی ایم ایم کا ساتھ چھوڑ کر وہ بی جے پی میں شامل ہونے والے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ مطلب میاں بی بی بچے سمیت وہ بی جے پی میں آنے والے ہیں اور باقاعدہ پچھلے تین دنوں سے آگ رہ کرتے بھی دکھے بی جے پی کے جو پرباری ہیں جھارکھنڈ کے لیے اسم کے مکہ منتری ہمنتہ بسوہ سرما وہ ماحول بنائے ہوئے تھے ایکسپر آئیے 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 چمپائی سورین اب وہ تیس تاریخ کو آئیں گے اس کی تفصیل میں میں بعد میں جاؤں گا پر وہ ہیں تو باہری اب اس کا سیدھا کنیکشن جڑتا ہے جمع کشمیر سے آپ کہیں گے کیسے جمع کشمیر میں چناو ہیں تین چلنوں میں چناو ہیں اٹھارہ پچیس یہ تو ستمبر کی تاریخیں ہو گئی اور ایک اکٹوبر چار اکٹوبر کو نتیجے آئیں گے کاؤنٹنگ ہوگی تو آج آخری دن تھا پہلے چرن میں اٹھارہ ستمبر کو جو چوبیس سیٹوں پر چناو ہونے ہیں اس کا نامانکن داخل کرنے کا تو کل کیا ہوا سبح دس بجے بی جے پی کی ایک لسٹ آئی چوالیس ناموں کی لسٹ نبے سیٹے ہیں اب پری سیمن کے بعد وہاں پر سیٹے بڑھ گئی ہیں نبے سیٹے ہیں گیارہ بجے ان چوالیس ناموں کی لسٹ واپس لے لی جاتی ہے ایک گھنٹے میں پھر بارہ بجے ایک گھنٹے بعد پندرہ لوگوں کی سوچی آتی ہے پندرہ ناموں کی لسٹ سامنے آتی ہے پھر دو بجے اب یہ کمال دیکھئے دو بجے ایک نام اور جڑتا ہے تو سولہ امیدواروں کی سوچی جاری ہوئی پھر آج شام چار بجے انتیس لوگوں کی سوچی اور جاری ہو جاتی ہے انتیس کی تو سولہ اور انتیس ہو جاتا ہے پیتالیس پیتالیس ابھی باقی ہیں پر دراصل پیتالیس باقی نہیں ہے آپ کہیں گے یہ کونسا گھنٹ پیتالیس ناموں کا اعلان کر دیا ہے تو ابھی تو پیتالیس سیٹ اور بچی جی نہیں جو چوبیس سیٹیں ہیں پہلے چرن میں جہاں مددان ہونا ہے ان میں سے آٹھ سیٹوں پر بی جے پی نے امیدوار کا اعلان ہی نہیں کیا ترال پلواما جینہ پورا ڈی اچ پورا کلگام دیو سر ڈرو اور پہلگام امیدوار ہی نہیں جس جمعو اور کشمیر میں انوچھے تین سو ستر ہٹایا بی جے پینے ہیں پانچ سال پہلے جو اس کا کوئر ہی شوہا کرتا تھا اور اس کی تال ٹھوکی اور گورنرز رول وہاں چل رہا تھا اب کیندر شاہ سید پردیش ہے اب راجے تو ہے نہیں جمعو کشمیر وہاں پہلی چوبیس سیٹوں میں سے دو تیہائی پر ہی امیدوار کھڑے کی آج جگہ امیدوار نہیں ملے اور اس کی ایک بڑی وجہ کیا تھی کی باہریوں پر زیادہ بینک کر لیا بی جے پی نے جو بی جے پی کو کھڑا کر رہے تھے اور خاص کشمیر گھاٹی میں کچھ پارشد ایک پارشد جو اکلاتی پارشد بنی ٹکٹ نہیں دیا گیا پارٹی چھوڑ دی وہاں جو لوگ مطلب ایسے بھی بی جے پی کے نیتا تھے کہ اپنے پتا کے جنازے میں نہیں جا پائے اتنی ناراضگی تھی گھاٹی میں کہ بھئی بی جے پی کیوں جوئن کی پر ٹکٹ نہیں ملا اور جو یہ پہلی چوالس ناموں کی سوچی جاری ہوئی تھی کل صبح گیارہ بجے اسے واپس لینے کی نوبت بھی اس لیے آئی کیونکہ وہاں پر حلہ کچ گیا بوال ہو گیا کہ یہ تو سارے بھاریوں کو دے رہے ہو ہم کیا کر رہے تھے اور یہ بی جے پی میں کبھی ایسا ہوتا دکھتا نہیں ہے اور اس لیے میں تار جوڑ رہا ہوں چمپائی سورین سے بھی اب چمپائی سورین آ رہے ہیں وہاں تو پہلے ہی اچھی خاصی تعداد ہے آدھی باسی نیتاؤں کی ارجن منڈا ہیں بابولال مرانڈی ہیں مدو کوڑا کی دھرپتنی ہیں سیما سورین بھی آئی ہوئی ہیں ہمن سورین کی رشتے دار تو اس میں چمپائی سورین کی ایسی کیا ضرورتان پڑی کی ان کو بھی لینا پڑ گیا اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو کلحان شیطر ہے وہاں پر آدھی واسی بہول للا کا ہے چودہ سیٹے آتی ہیں ویدان سبا کی یہاں پر بی جے پی ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی تھی اور چمپائی سورین کا یہ گھڑ مانا جاتا ہے تو اسی لیے آپریشن لوٹس کو یہ انجام دیا جا رہا ہے چاہے جمہ کشمیر میں اس بات کے لیے لے کر باگی سورین ایک طرح سے بگاوت ہوتی نہیں لیکن چمپائی سورین کا آنا ضروری ہے اب ارجن منڈا یہ ابھی ملاقات ہونے والی ہے پردان منتری موڈی سے اور تازہ گھٹنا کرم کے بعد یہ ملاقات بہت اہمیت رکھتی ہے ابھی کچھ اور بھی پتے کھلنے باقی ہیں کیا یہاں پر ایک دلچسپ آنکڑا اور آپ کے سامنے میں رکھ دوں 2014 سے اب تک ایک سو بیس جو پیراشوٹ والے کینڈیڈٹس ہیں یعنی کی باہر پارٹیوں سے بی جے پی نے اپنے اندر سماہت کر لیے چنابی میدان میں جنہیں اتارا گیا ان میں سے چھیالس جیتے اٹس فیز دی چوہتر ہار گئے باسٹ فیز دی باہر سے لائے ہوئے امپورٹڈ مال جو ہے وہ بی جے پی میں آنے کے بعد ٹکٹ تو ملا پر ہار گئے باسٹ فیز دی ہے یہ آنکڑا اور مہراش میں بھی کچھ ایسی تصویر ہے اب چمپائی سورین مکھے منتری تھے وہ تو مکھے منتری کے پد سے جی باعزت نہیں اٹایا گیا اس لیے پیڑا ہو گئی مکھے منتری پد تو وہ چاہیں گے تو بابولال مرانڈی ارجن منڈا کا کیا ہوگا یا مہراش والی ستھی کے لیے بی جے پی تیار ہے یہ سب سے بڑا دل بھی ہوئی شف سینہ میں دو پھار کی ان سی پی میں دو پھار کی مکھے منتری شف سینہ ایکنات چھنڈے گھٹکا ایکنات چھنڈے کو بنا دیا اور ابھی تک بی جے پی کا کوئی چہرہ مکھے منتری کے طور پر مہراش میں نہیں دکھ رہا ہے ایکنات چھنڈے کے سہارے ہی چناوی میدان میں آپ کو اترنا ہوگا تین تین بار باقاعدہ سارجنک منچوں سے سوال اٹھا دیا ہیں آر ایس ایس نے کہ بھائی ہم کیوں بوجہ دو رہے ہیں عجت پوار کا ان کو تو بھرشتہ چاری بتاتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے اس گھٹ بندن میں لیکن عجت پوار تکے ہوئے ہیں اور ہریانہ کی بات کریں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا دس لوگ سبا جو سیتے تھی ان میں سے چھے پر جو امیدوار کھڑے کیے گئے وہ اصل بی جے پی کے گھر والے نہیں ہیں وہ باہر ہی تھے اور اب تازہ ادھارن ہو گیا کرن چودری کا نوجون کو آئی اور اب راج سبا میں بھیجنے کی تیاری کر دی نام کا اعلان کر دیا راج سبا سانسد بن جائیں گی بیٹی کا بھی ٹکٹ مانگ رہی ہے شروطی کا اور ہریانہ کے تین لال جو کہتے تھے بنسی لال بھجن لال اور دیوی لال دیوی لال کے بیٹے ارنجی چوٹالا بی جے پی میں آگئے بھجن لال کے بیٹے کلدی بشنوی بی جے پی میں آگئے بنسی لال کی بہو ارنچودری آگئی تو پورا کا پورا جو تین لال دشکوں تک ہریانہ پر راج جنوں نے کیا اب وہ بی جے پی کے ساتھ آگئے بی جے پی ان کی مخالفت کیا کرتی تھی کبھی کبھی ساتھ بھی ہوئی اب وہ بھویہ کے لیے ٹکٹ مانگ رہے ہیں کلدی بشنوی نوین جندل اپنی ماں کے لیے مانگ رہے ہیں تو یہ باہریوں کا دباو کتنا ہوگا اور اس بات کو لے کر ناراضگی پہلے سے بھی تھی دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں بھی یہ بات اٹھی خاص اترپ دیش میں تو یہ تو انڈیا کی بات ہوگی پر ادھر انڈیا وہ خود کو شفجی کی بارات بتا ہی دیا ہے راہل گاندھی نے وہ چکر ویو بتا رہے تھے نا کہ کمل کی طرح کمل ویو بھی ہے چکر ویو ایسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے یواؤں کو ناریوں کو کسانوں کو وغیرہ 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 اور راہل گاندھی نے کہا اگر سرکار چکر ویو بنائے گی تو ہم اسے توڑیں گے اور منرے گا آزادی شف کی بارات کی طرح کام کریں گے اب یہ شف جی کی بارات تو لے لی اور خبر جمو کشمیر سے یہ بھی آ رہی ہے کہ وہاں پر گٹ بندن ہو گیا ہے انسی اور کانگریس کا سیتوں کا بٹوارہ بھی ہو گیا بتیس پر کانگریس لڑے گی پچاس پر انسی پانچ پر فرینڈلی فائٹ بھی ہو جائے گی بلکہ ایک کیاون ہے یہ انسی کا آنکڑا پر یہاں پر وچاردھارہ کا میل وہی کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بانو مطینے کنبا دوڑا یہ بھی آڑے آئے گا کیا اور یہ موقع دے گا بی جے پی کو جو دیفنسو پر دکھ رہی ہے پہلی بار دس سالوں میں رکشات مک مدرہ میں ہے پتے صحیح نہیں پڑ رہے پر موقع دے دیا ہے کیا چوکہ لگانے کا کانگریس نے انسی کے ساتھ گڑھ بندن کر کے دس سوال پوچھ ڈالے امید چاہ نے بی جے پی کے چانکیا نے کی نیشنل کانفرنس تو الگ جنڈے کا وعدہ کر رہی ہے اپنے گوشنا پتر میں کانگریس یہ کرے گی کیا اب یہ ایسے سوال ہیں ان کا جمہو کشمیر سے زیادہ لینا دینا نہ بھی ہو جمہو کشمیر میں یہ سوال نہ بھی ہو لیکن دیش کے باقی حصوں میں ان کی گونج ہے راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی انوچہ تین سو ستر اور پیتس اے کو واپس لائے گی کیا جو ان سی کہہ رہی ہے وہ تو ان کا اجنڈا ہے پاکستان کے ساتھ وارتہ کے دوار دروازے وہ کھولے جائیں گے کیا نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہے اب پاکستان بیشنگ پاکستان دشمن نمبر ایک وہ ایسا نیریٹیو چلا ہے اس سے راشت واد بھی جڑا ہوا ہے ہندو مسلمان کی راجنیتی بھی جڑی ہوئی ہے اس میں کانگریس پھس سکتی ہے کیا اور بی جے پی تو جال بنے گی ایل او سی ٹریڈ کاروبار شروع ہونا چاہیے کہ بھائی ٹماٹر یہاں پر دیڑ سو کلو بکھنے لگتے تھے پاکستان سے منگا لیتے تھے یہاں سے گہوں چلا جاتا تھا کوئی اتنی بڑی تجارت یا کاروبار بھی نہیں ہے پر انسی کہہ رہی ہے دروازے کھولو بی جے پی کہہ رہی ہے دشمن نمبر ایک سے ایسا کرو گے کیا آتنکواد اور پتھر بازی کی گھٹناوں میں شامل لوگوں کے پری جنوں کو پھر سے سرکاری نوکری کیا دی جانی چاہیے اس کی گونس تو جمہ کشمیر میں بھی سنائی دے گی تو یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو انڈیا اور انڈیا گھٹ بندن دونوں کے سامنے مو بائے کھڑے ہیں اور گھر والے باہر والوں کی لڑائی میں کانگریس کے لیے ایک اور پریشانی ہے گھر والوں میں لڑائی ہو رہی ہے بی جے پی میں تو باہر والے آ رہے ہیں اس لیے گھر والے ناراض ہیں پر یہاں تو پھوپا بنے بیٹھے ہیں بہت سارے گھر والے ہی اس شفجی کی بارات میں بپیندر سنگھ مکہ منتری کے طور پر چہرہ ہونے چاہیے ہیں آریانہ میں اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہماری شاہل جا بھی اپنا داؤں کھیل رہی ہیں اور رندیف سرجے والا بھی رندیف ہیں راجہ سباہ میں سانسد پر ودائی کی لڑنا چاہ رہے ہیں لوگ سباہ میں ابھی چنکر آئی کماری شاہل جا ودائی کا چناوک بھی لڑنا چاہ رہی ہیں تو یہاں گھر والوں کی بھی دکتیں ہیں اور اسی چناوی تناو کے بارے میں آج میں چرچہ کرنے والا ہوں ایسے میں آج کا سیدھا سوال چمپائی جیسے آئیں گے یعنی کہ باہری آئیں گے یہ باہری امیدوار ہی ووٹ دلائیں گے یعنی کہ باہری امیدوار ہی بی جی پی کو جتائیں گے اور چناوی کبڈی انڈیا کے گلے میں گٹ بندن کی ہڈی اور چناوی کبڈی گھر والے بھی کھیل رہے ہیں تو یہ بھی کانگریس کے لیے چنتہ کا سبب ہے کیا چرچہ میں میرے ساتھ ہندوستان ٹائمز کے پولیٹیکل ایڈیٹر ہیں ونود شرما آشتوش ورش پترکار ہیں ستہہندی.com نام کا ڈیجیٹل پلاتفارم بھی چلاتے ہیں دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلیشکوں میں سے ایک سنجے کمار ورش پترکار نیشنل انٹرنیشنل دونوں افیض کو ٹریک کرتے ہیں ابھیجان پرکاش اور اس پانل میں سب سے تجربے کار سیدھا سیدھی بات کرتے تھے اور سیدھے سوال کا جواب دیں گے پربو چاولہ اور پربو کچھ دن پہلے آپ کارکرم میں تھے ہم چرچہ کچھ کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ بی جے پی نو ووٹ نو کانفیڈنس ووٹ ڈال رہی ہے اپنے کارکرتاؤں کے لیے کارکرتاؤں کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اب یہ چمپائی سورین کا آنا اور جمہو کشمیر میں جو بوال کٹا ہے کہ ارے بھائی سب بہاری کو دے دو گے کیا وہ اولموست پروفٹک ہو رہے ہیں آپ کے ورڈز مطلب آپ بھوششوانی بھی کرنے لگے ہیں جو ستیق ثابت ہو رہی ہیں نو بھوش دیکھو میں پترکار ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں ٹینڈز کو دیکھتا رہتا ہوں پرانے لوگوں سے بات کرتا رہتا ہوں میری امر 88 سال کی ہو گئی ہے تو کچھ ایسے کارکرتہ بی جی پی میں ہیں جو میرے زبانے میں بڑے ایکٹیو تھے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں کیا ہو رہا ہے تب یہ لگتا ہے ان کو بھی یہ لگتا ہے گہر باجپائی ہو گئے بھاری باجپائی کے اوپر تو یہ ان کے دباغوں میں گھر گیا ہے کہ باجپا جو ہے وہ باجپا نہیں ہے جس کے لیے انہوں نے دریان بجھائی چھولے کھا چنے کھا کر کے ووٹ مانگے وہ پارٹیاں اب نہیں ہیں یہ پارٹی ہے جن کے پاس آپ دیکھیں گے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے کارکرتاؤں کے پاس اب کچھ ہیں تو بڑے لوگ ہیں ان کے اوپر زبن کرتا ہے تو کارکرتاؤں کے یہ کارڈر بیسٹ بارٹی نہیں رہ گئی ہے اب یہ ماس پارٹی بڑھنے کے لیے طرف جا رہی ہے جس کے اندر لیڈ بائی ہے ماس لیڈر ان کو ایک ماس لیڈر مل گیا ہے ان ماس لیڈر کے آس پاس کے لیے کو لگتا ہے کہ اس کو ماس بیسٹ پارٹی بنا چاہے جیسے کاؤنگریس کا ہوا تھا اندرہ گاندی ماس لیڈر تھی اور کاؤنگریس کا بھی کارڈر بارٹی رہی رہی ان کا اس طرح کا نیتہ ابھی تک نہیں آیا اس لیے ہوں نیشنل پارٹی دوبارہ سے نہیں مند پا رہی ہے پرنسو موڈی جی پہلے یہ پارٹی ہے جہاں نیشنل لیڈر بعد میں آیا پارٹی نیشنل بعد میں بنی کاؤنگریس پہلے سے نیشنل پارٹی تھی دب گئی تھی سکسٹی نائن کے بعد اندرہ گاندی کے آنے کے بعد اس کا نیشنل درجہ بنا دوسری پارٹی بنی تو بی جے پی کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ جب ہمارے پاس ماس لیڈر ہے جو نردہ کی بات آپ نے کی تھی کہ ہم سکشم ہو گئے ہیں سکشم اس لیے ہو گئے ہیں ہمارے پاس نیتہ ہے اس کے پاس نیتی بھی ہے اور ہم ماس نیتہ ماس پارٹی بننا چاہتے ہیں جس کے اندر کارڈر کے علاوہ باقی لوگ بھی جن کے پاس ہو گیا تھا پچھلی بار پربو چوبیس کے لوگ سبا چلاو میں ہی یہ سکبگاہت یہ آہت ہونے لگی تھی لگ بگ ایک گونج میں تبدیل ہو رہی تھی بی جی پی میں اندر کھانے ارے بھائی باریوں کو کتنی بار بلاوگے باست فیزدی تو ہار گئے چناوی ہار جاتے ہیں ان کو ہم کیوں ڈھوئیں اور اس کا سیدھا سیدھا اثر ہم جمہو کشمیر میں ہوتے دکھ رہے ہیں کور ایشو تین سو ستر کو اٹانا وہاں پر دو ازار چودہ کے بعد پہلی بار چناو ہو رہے ہیں اور لس دو دو تین تین چار چار بار جاری کرنی پڑتی ہے بی جے پی کو سندیپ آپ کو ارانی ہوگی کہ کالی یا پرسون شام کو جب میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیٹی کی پردان منطری اس لسٹ کو پاس کرنے کے اندر شامل تھے پردان منطری بی جے پی کے کاریلے میں گئے تھے وہاں پر لسٹ اپری تھی جو سوپہ دس مجھے ڈکلیر کی گئے اس کو بدلنا پڑا اس اب پہلی بار بی جے پی کے اسٹری میں ہوا جب سے مودی جی آئے ہیں یا اسے پہلے پہلے تو ہوتی تھی لسٹ بدلتی رہتی تھی نئی بات نہیں ہے پرام تو اس لسٹ کے اندر کی مودی جی کی وہاں پر آپ دیکھنے والی رام بادو الیکشن سے پہلے پانچ دن پہلے انڈکٹ کیے گئے اس کے اندر ہاں سڈلی آشیے سے مکھے دھارہ میں لائے گئے ہوں ہاں لائے گا ان کو ان کے بعد لسٹ بنی ہوگی تو رام بادو کا بھی اس کوئی نہ کوئی کھیل ہوگا تو میرے کوئی لگتا ہے جو آپ نے دیکھا ہے بی جے پی کبھی بھی جمہو این کشمیر کی پارٹی نہیں تھی وہ جمہو کی پارٹی تھی یہ کشمیر کی پارٹی بننے کی کوشش کی جب سرکار وہاں پر گڑی کی وہاں پر ڈمی چیز پنسٹر کھڑے کیے گئے ان کو لڑایا بھی گیا ان کے پاس ایمیل اے کٹے نہیں ہوئے تو آپ کا اتھیاس پتا ہوگا کہ وہاں پر جمہو این کشمیر کی دیمی گورنمنٹ کھڑنے کی کوشش کی گئی تھی اس وہاں پر ایک اینڈیٹ کو کھڑا بھی کیا تھا کہ وہ سب باقی ریبلز کو لے کر کے سرکار بنا دیں گے پر تو نہیں بن پایا جب وہ مان گئے ہیں اس کا اندر یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ جیسے کہا کل ایڈورٹائز کیا کہ انہوں نے سارے مسلمان بھائیوں کو ٹکٹے دیئے پہلی بار ہوا ہے کہ بی جے پی تھی سارے مسلمان نتاؤں پہ نتاؤں پہ نہیں تب بھی پہلے چرن میں جو چوبیس سیٹے ہیں پارٹی کے پہلے چرن میں جو چوبیس سیٹے ہیں اٹھارہ ستمبر کو جہاں چناب ہونے ہیں آپ سولہ ہی ڈیکلیئر کر پائے مطلب آٹھ سیٹے تو خالی چھوڑ دی نا آپ نبی سیٹوں پر چناب ہی نہیں لڑ رہے جہاں پر آپ نے اتنا انویسٹ کیا جس راجے میں دیکھو جمہو اور کشمیر کے اندر جہاں سے شروع ہی ستر کی جہاں سے شام پرشاد مکھر جی کی بات ہوتی ہے میں نے پہلے کہا کہ جمہو کی پارٹی ہے جمہو کے وہاں ڈوڈا تک چل جاتے جا کبھی کبھی یہ پارٹی کبھی نبی سیٹوں پر لڑنے والی تھی نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں جو آپ اتیاس میں جا کر دیکھئے کہ نا بی جے پی نبی سیٹوں پر لڑنے نہیں سکتی کشمیر کے اندر کوئی ان کو کینڈیٹ ملنے والا نہیں ہیں تو انہوں نے جو الائنسز کی ہیں جو پارچھت بنے ہوئے تو جو چنے بھی ہوئے جو کام کر رہے تھے ان کے نام نہیں تھے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جو آپ نہیں میں آپ کے میں آپ کی میں ایک کمپیرزن کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے اندر پہلی بار بی جے پی نے سب سیٹوں پر الیکچنال اولاد دی ہے کیا ہوا وہاں پر انہیں باقی کانگریس بھی توڑی آپ کے لوگ بھی توڑے اکالی در کے بھی لوگ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے روڑا روڑے کٹھے کر کے بنانے کوشش کی سیٹیں کتنی ملی دو تو سوال یہ ہے کہ آپ ایکسپینشن کب ہے آپ نے پنجاب کا ایک دمپل دیا ہے نہیں جہاں پر چھوڑ کر کے سب سیٹوں پر چناؤ لڑے اس کے بعد ریزلٹ کیا نکلا کہ آپ ڈبل لیجٹ بھی نہیں پہنچ پا ہے تو جمہو انکشنگ میں وہی حالت ہوئے ہیں کہ جمہو تر رسٹکٹ رہنے میں نے ہیں ان کی ایکسپینشن میں نے پہلے کا بڑی پکچر دیکھئے بڑی پکچر کیا ہے یہ اپنے آپ کو ماس لیڈر بنا کر کے ماس پارٹی بنا جاتے ہیں جس کے اندر آئیڈیلوجی نام کی کوئی ٹھیج نہیں ہے بیاکتی کتھا جوڑا ہونا چاہیے جیسے اندراج کی نعرہ لگانا ہے جیسے یہاں پر بھی نعرہ لگانا ہوگا تو وہ ایک اپنا پولٹیکل سٹریٹیجی ہو سکتی ہے کی میرے کو اپنے پولٹیکل سٹریٹیجی میں پر دیکھیں بھئی آپ جو یہ کہہ رہے تھے کی بھئی جمہو پارٹی ہے بھئی شرینگر میں بھی گھاٹی میں بھی جو لوگ کام کر رہے تھے پارچت بھی بن گئے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا کچھ لوگ تو وہاں کھڑے ہوئے تھے پر چمپئی سو رین کے پرکرن کو آپ کیسے جوڑتے ہیں مطلب باہریوں پر انویسٹمنٹ وہ نویش کرنا بی جے پی ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی ہے بابولال مرانڈی بھی ہیں ارجن منڈا ہیں وہاں پر مدھو کوڑا کی دھرم پتنی بھی ہیں گیتہ کوڑا دنیا بھر کے آدیواسی نیتا ہیں پر آپ کو چاہیے ابھی بھی جے ایم کا ہی جے ایم ایم کا نیتا اور اس کو کیا دوگے کیا کہہ کر کیا بھروسہ دے کر لے کر آ رہے ہو سندیپ آپ اگر بیہار کے اسی پر جب انڈی وائیڈر بیہار تھا تو بی جے پی کے ایم اے وہاں سے آتے تھے جہاں پر ساکے لوگ ہیں سارے کے سارے جتنے بھی بی جے کی بڑے بڑے نیتر ہیں سیل موچھے کو چھوڑ دیجئے چند 2009 وائیڈر رہے ہیں جو یہاں پر زلف بنشمر رہے ہیں ہیں پرارنmountو زیادہ اور��다 اس کے پر ری ہوا بنانے ہی ہیں ہواห ب کو بنانے city بی جے پی کے اندر ایسے مارکٹیر لوگ آگئے ہیں جو ہوا بنانے رہتے ہیں کہ مارکٹ کو کہتے ہیں ہوا بنانی ہے کہ ہمارا مارکٹ شیئر بڑھ رہا ہے پہلے دو پرسنٹ تھے اب مارکٹ شیئر ہمارا پانچ پرسنٹ ہونے والا ہے تو ہوا بنانے کے لیے آپ ایکوزیشن کرتے ہیں تو یہ تو سلسلہ کافی لمبا ہو رہا ہے نا پربو ہوا بنانے کے لیے چمپائی سو رین کی جھارکن میں ضرورت ہے ایک نات چندے ہوا بنا رہے ہیں مہاراش میں آپ کا چہرہ کئی نہیں ہے ہریانہ میں کلدیب بشنوی کرن چودری اور رنجی چوٹالہ بنائیں گے پسچم بنگال میں شویندو عدکاری مدی پردیش میں مادورہ جوتیر عدیت سندیا اسم میں ہمنتہ بسوہ سرما یہ سب باہری ہیں اب ہوا بنانے کے لیے سب باہری آئیں گے نہیں ہوا بنانے کے باہری بنے تو انہیں سرکار بنوا بھی دی نا مدی پردیش میں سرکار گرہ دی سندیا نے اسم میں سرکار دوسری باجتہ لی کہیں پر سفل کہیں پر فیل ہو جاتے ہیں پرانتو آپ بیسک سرکچر کیا میں کہتا ہوں بی جے پی کا جو پریورتن کانگریزی کرن جو ہوا ہے کہ ماس بیس پارٹی جو ہے کارڈر بیس سے ماس بیس بننے کے لیے آپ اس کی آئیڈلوجی کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے فیر پونٹ ہے نوٹ شرما ماس بیس پارٹی بنتی جا رہی ہے پہلے کارڈر تھا سنگٹن بہت مضبوط ہے اب اپنی پہنچ اور بڑھانے کے لیے بی جے پی یہ کھیل کر رہی ہے پر اس میں یہ دودھاری تلوار ہے کیا راز نیتی کا یہ کھیل یا یہ رن نیتی دودھاری تلوار تو ہے ظاہر ہے کیونکہ باہر سے لوگ لا رہے ہیں کہ اندر کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں باہر سے لوگ جب الکچل لڑتے ہیں تو اپنا ہی کارڈر ان کے لیے کام نہیں کرتا یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ دو پارٹیز میں الائنس ہو اور کارڈر ایک جو سکتا کام نہ کرے یہ مایکرو لیول پہ ویسا ہوتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اتحاس بھول جاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا بھی کئے بار جب باتیں کرتی ہے دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے الیکشن جیت لینا یہ الائنسز کر لینا لیکن کچھ بڑے مددے ہیں دیش کے سامنے جن کو آپ الیکشن کے ذریعے ہی ریزولف کر سکتے ہیں اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ علج رہے ہیں دوسری سٹیٹس میں سب سے اہم الیکشن ہمارا جمع کشمیر میں ہو رہا ہے راشتی سرکشہ کے ساتھ سے دیکھ لو آپ انتر راشتی چھوی کے ساتھ سے دیکھ لو آپ اور سرکار کے دعوے کے ساتھ سے دیکھ لو آپ کہ ہم نے کشمیر کو نارملائز کر لیا وہ بھارت کے اندر آ گیا ہے سماویش ہو گیا ہے ذہنی طور پر بھی ہو گیا ہے لیکن جب آپ ایک بڑی نیشنل پارٹی ایک ریجنل پارٹی کے ساتھ جو کی بھارت کے سمویدان کے تحت الیکشن لڑتی رہی ہے ان کے کٹھ بندن پر سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کی سوچ سنکین ہے معافی چاہتا ہوں وہ سوٹ راشتہ وادی بھی نہیں نہیں پر سوال تو کچھ جائز ہیں اور یہ کیا گلے کی ہڈی بن سکتے ہیں کانگریس کے لیے بھی ونود دیکھئے بھئی الگ جھنڈے کا وعدہ کر رہی ہے بھئی ایک دیش میں اور اس بات پر بی جے پینے دوہزار انیس میں بڑا فائدہ بھی اٹھایا ہے اور اس کے بعد بھی آج تک اس کی کاٹ بی جے پی کے دعووں کی کاٹ کانگریس نہیں دون پائیے بھئی دو نشان دو سنبیدان دو جنڈے یہ کیوں رہے باقی دیش میں اس کی گونج ہے یہ سوال گلے کی ہڈی بن سکتے ہیں کانگریس کے لیے دیکھئے ایسا ہے یہ سوال ہیں جو وپک جو کی وہاں کا پرانت میں جو وپکش ہے وہ اٹھا رہا ہے یا جو بھارتی جنڈہ پاٹی وپکش نہیں ہے وہ اٹھا رہی ہے وہاں پر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دن ہم کو ان کو ڈائریکٹیو پرنسپلز کے حساب سے دیکھنا چاہیے انسی کے لیے جیسے ہمارے ڈائریکٹیو پرنسپلز ہیں ہونا چاہیے پر ہوگا نہیں اب آپ مجھے بتاؤ تین سو ستر باہل کر سکتی ہے کیا سٹیٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ایک جھنڈہ دے سکتی ہے کیا کشمیر کو نہیں دے سکتی یہ ایک سائیکولوجیکل بام ہے ان ایلیڈیٹیو فیکشنز کے لیے جو کی ناخوش ہیں ان 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 ڈیشیزن سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے پروسان دینے آلگا ہوا آپ کو نہیں چناہوں میں ایک نیریٹیو گڑھا جاتا ہے نا دیکھیں تین سو ستر پار سیٹے چاہیے چار سو پار یہ سمیدان بدل دیں گے آریکشن چین لیں گے اب وہ تو نیریٹیو گڑھنے کی بات ہوتی ہے تم جو کہہ رہے ہو وہ جو ہے وہ عام رائے بتا رہے ہو تو میں ایک دوانس تینکنگ بتا رہا ہوں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی جو الیکشن ہوتا ہے وہ ایک سائیکولوجیکل بام کی طرح بھی کام کرتا ہے یہ مدد ہے پرانت میں ہے ہم راشتی سر پہ ان کو ڈسکس نہیں کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروسائی تو جائیں گے ویسے ایلیمنٹ جو الگاو وادی ہیں لیکن یہ باتیں الگاو واد والی نہیں ہیں یہ اس پرانت کی سکشیت کا بھی سوال ہے جس کو آپ نے ان منٹ پریز اپریشیٹ جو میں سوال یہ بڑا نوان سوال ہے پرانت کے لیے یہ بہت جائز اور ضروری سوال ہو سکتے ہیں پر باقی جو ریسٹ آف انڈیا ہے باقی بھارت میں یہ دکت کا سبب بھی تو بنیں گے نا بھئی آپ آتنکواد اور پتھر بازی کی گھٹناوں میں شامل لوگوں کے پریجنوں کو پھر سے سرکاری نوکریم بحال کریں گے یہ کہہ رہی ہے ان سی تو اس میں کانگریس اپنے بارے میں کیا کہتی ہے اس کی صفائی میں کیا کہتی ہے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے یہ کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا کی وقف والے معاملے پر انڈیا سرکار میں ہو رہا ہے جیسا کی یونی فارم سیول کورٹ کے بارے میں انڈیا سرکار میں ہو رہا ہے جیسا کی لیٹر لیٹری کے بارے میں انڈیا سرکار میں ہو رہا ہے آپ سمجھئے میری بات کو راج نیتی جو کوالیشن کی راج نیتی ہوتی ہے اس میں پولٹیکل بارٹیز اپنا فنڈامنٹل سٹینس نہیں بڑھتی ہیں لیکن وہ پراغمیٹک ہو جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کو جگہ دے کے چلتی ہیں کانگریس دو پھار ہو گئی تھی نا آگست دو آزار انیس میں انوچہ تین سو ستی جب اٹھایا گیا تھا کانگریس میں ایسا رائطہ پھیلا تھا ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا کیا یہ ہٹ گیا ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہٹنا نہیں چاہیے تھا یہ مدہ ایسا تھا وہاں پر جو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ ہم آف لائن ڈسکشن کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پورم پہ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ بہت اہم ہے اور اگر کشمیر میں اب دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر سنسط کے الیکشن نہیں لڑی کشمیر میں اور اب اسیمبلی کے الیکشن نہیں لڑ رہی تو اس کی جب آف دے نہیں بنتی ہے کیا آپ مجھ کو بتائیے بلکل بنتی ہے پاک سال میں آپ نورمنسی لا پائے کی نہیں شانتی اس کا مطلب بحال نہیں کر پائے آپ خود ہی نہیں امیدوار کھڑے کر رہے تو عام آدمی جا کر جو ارے پلوٹ خریدنا کشمیری لڑکیوں سے شادی کرنا یہ سب نیریکٹیو چلے تھے نا 2019 میں اگر آپ امیدوار نہیں کھڑے کر پا رہے ہیں تو کیا نورمنل ہوا ابھی کشمیر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی ویلی کے اندر اس قابل نہیں ہوئی کہ الیکشن لڑ سکے اور یہ بڑا گمبیر مدہ ہے اس لیے اگر کوئی راشتی دل وہاں پر الیکشن لڑ رہا ہے تو اس کو پروشان کرنا چاہیے نہیں پروشان تو آپ ہی نگ ہے ہم پترکار ہیں پروشان کرنے کے لیے نہیں ہیں ہم تو سوال پوچھیں گے اور کچھ ایسے جائز سوال بھی ہیں جن پر کیا پریشانی کا سبب بھی موبائے کھڑا ہے کانگریس کے سامنے سنجے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ باہری اور گھر والے کا ویباد اس سے چناوی نتیجوں پر سمی کرنوں پر کتنا اثر پڑتا ہے یہ ایک بڑا مدہ بنتا دکھ رہا ہے بی جے پی کے بھیتر بڑا مدہ بنتا دکھ رہا ہے اور میں سچ بتاؤں یہ سوال ہم نے دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناو کے پوسٹ پول سروے میں بھی پوچھا پرہیج ہے یا آپ کہیں ریزرویشن ہے کہ بھائی بی جے پی میں یہ کیا ہو رہا ہے ہم نے صدیہ نکال دی سالوں نکال دیے اور اب دوسری پارٹیوں سے نتاؤں کو لاکر ٹکٹ دیا جا رہا ہے لیکن یہ وہیں تک سیمیت نہیں ہے اس کا اثر جنتا جو آم ووٹر ہے جو بی جے پی کے پکش میں پچھلے پانچ سات سال میں آتابہ دکھائی پڑا ان میں بھی دکھائی پڑتا انہیں بھی لگتا ہے جس پارٹی کے ساتھ ہم پچھلے پانچ دس سال سے کھڑے رہے کیونکہ ہم سمجھتے تھے پارٹی ویتر ڈیفرنس بٹ یہ پارٹی ویتر ڈیفرنس نہیں ہے کیونکہ یہ وہی کر رہی ہے جو تمام دوسری پارٹیاں کرتی ہیں تو اس کا اب اگر ہم جھارکن کی بات کریں اب جھارکن میں چمپائی سورین کولھان علاقہ ہے چودہ وہاں پر ویدان سبا سیٹے پڑتی ہیں بی جے پی وہاں جیت نہیں پاتی تو کاغزوں پر تو یہ اچھا لگتا ہے پر دراصل چناوی نتیجوں پر کیا یہ چمپائی آئیں گے رائتہ اور پھیل جائے گا اندر بیتر گھات کی خبریں ناراضگی اب ارجن منڈا کیوں چاہیں گے یا بابلال مرانڈی کیوں چاہیں گے ایک اور ٹرائبل کدہور ٹرائبل جو مکھے منتری بھی رہ چکا ہے وہ آ جائے پارٹی میں بلکل جب آپ چمپائی سورین کو پارٹی میں لے کے آ رہے ہیں ان کی دکت کیا تھی جی ایم ایم میں انہوں نے کہا ہمارے ساتھ اچھا ویوہار نہیں ہو اور اچھا ویوہار کا مطلب وہ مکھے منتری تھے اور جیسے ہی ہیمن سورین جیل سے نکل کے آتے ہیں ان کو مکھے منتری ہاں بڑے بیابرو ہو کر ان کو مکھے منتری کی کورسی چھوڑنی پڑی ہاں اس بات کا ہاں تو اس بات کا وہ کھل کے تو ذکر نہیں کر رہے لیکن نشچت روپ سے جب وہ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں تو ان کی بھی نظر چیف منسٹر کی کورسی پر ہوگی کہ اگر بی جے پی جیت جاتی ہے تو جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں بی جے پی کے اندر ہی دو تین اور دعوے دار ہیں مکھے منتری کے کورسی کے تو نشچت روپ سے تنہ تنی تو ہوگی بھلے اوپر سے دکھائی پڑے یا نہ پڑے جیسے یوپی جیسے راج میں تو دکھائی بھی پڑھنے لگا ان دنوں ہو سکتا دکھائی نہ پڑے لیکن تنہ تنی ہوگی لوگوں کے پارٹی کے نیتاؤں کے بیچ میں کھجتان ہوگی جس کو کہتے گھٹ باجیاں بڑھیں گی پارٹی کے اندر میں اور جو جو یہ میل ہو رہا ہے بھئی انسی اور کانگریس کا میل اس میں کچھ سوال ہیں وہ جمہو کشمیر میں گونج نہ ہو باقی دیش میں ان کی گونج جیسی دو ازار انیس میں ہوتی دیکھی ہم نے ویسی گونج ہوگی کیا وہ ایک راشترواد کا پٹھ تھا بھئی پاکستان انیمی نمبر ون تھا وارتہ کیسے ہو جائے ٹریڈ کیسے ہو جائے آپ کو جھنڈا کیسے مل جائے کیا ان کی گونج آپ دیش کے باقی حصوں میں مطلب ہریانہ مددہ مہاراشو اور جھارکن میں ہوتے دیکھتے ہیں کیا دیکھ یہ کانگریس کے لئے ان سوالوں کا اتر دینا مشکل تو ہوگا جب جمہو کشمیر کے باہر لوگ یہ سوال پوچھیں گے یا بی جے پی سوال پوچھے گی تو دکت تو ہوگی لیکن ہریانہ اور میں اس مددے کی گونج بہت زیادہ دکھائی نہیں پڑنے کی گنجائش ہے کیونکہ ابھی ابھی بڑی بڑی سنکھیاں میں لوگ بی جے پی اسے ناراض دکھائی پڑتے ہیں اور ابھی ابھی میں اسی کے لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ حالی کے لوگ سبھا کے چناؤں کے نتیجے یہ بتاتے ہیں تو جن لوگوں کا موہ بھنگوا ہے بھی دیکھتے ہیں کل جو کہہ دیا ہے کی لاشے لٹکی ہوئی تھی بلاتکار ہو رہے تھے اب اس سے کنی تو کاٹ لی وہ ایسی ایک پریس ریلیز ڈال کر جس میں کس نے پریس ریلیز جاری کی ہے بینا ہستاکشر کے بینا نام بھنکے تھی اور آج جگت پرکاش نڈہ کنگنا رناؤت سے مل بھی رہے ہیں لیکن اب وہ سوشل میڈیا پر یہ بات تو اسکلیٹ ہوتی دکھائی دے گی ہاں بلکل چونکہ وہی میں کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کا موہ بھنگ بی جے پی سے ہوا اور بی جے پی کے لوگ سبھا چناؤں میں خراب پردرشن کے بعد آج تک بی جے پی نے کچھ ایسا مطلب کوئی کرامات اچھا نہیں کیا جس سے لوگ کہیں کہ نی نی آرہ لوگ سبھا میں تو ہم نے ووٹ نہیں دیا لیکن اب ویدان سبھا میں کچھ من بنانا چاہیے اس لحاظ آپ سے کانگریس کے لئے بھلے ہی مشکل ہو اس سوال کا جواب دینا سوالوں کا آج یہ گلے کی ہڈی ہے گھٹ بندھن میں جو تھوڑے بیچارک مطبید بھی ہیں سمانتہ ہیں وہ ان کی گونج زیادہ نہیں سنائی دے گی پر یہ جو کبڈی چل رہی ہے اور گھر والا باہر والا اس کی گونج ہم مہاراش میں بھی دیکھ رہے ہیں اور وہاں تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ بی جے پی کا چہرہ کون ہے یہی نہیں پتا دیویندر فرنویس خود اپنا چہرہ پیش کرنے کو تیار نہیں ہے ایکناتھ سندے ہی وہاں چہرہ ہو جائیں گے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بی جے پی کے سب سے بڑی مشکل مہاراش رو میں یہ آئے گی کہ آپ کو ایونچولی آؤٹسائیڈر کو چہرہ بنانا پڑے گا میں نے سبھی کو سنا آؤٹسائیڈر پر ڈیپینڈنس بڑھتی جا رہی ہے آپ کو ڈیپینڈنس ہی کرنی پڑے گی کیونکہ دیویندر فرنویس آپ کا پروون فیلڈ چہرہ ہے ٹھیک ہے جبکہ ان کو ایک سمائے پر انڈوس کیا تھا خود نریندر موڈی نریندر اور دیویندر نریندر اور دیویندر اب پرابلم کیا ہے کہ یہ ہو رہی ہے سبغاہت پچھلے تین سالوں سے چوبیس کے چناؤ کے بعد سب کچھ بدلہ یہ بھی بدلہ ہے یہ ایشیوز بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور کھل کر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے جیون دے دیا ہم نے اپنے دن دے دیا جیسے کہ پربو چاولہ بتا رہے تھے کہ ان کے پرانے سب جاننے والے بہت سارے میرے اتنے پرانے تو نہیں بہت سارے میرے جاننے والے لیکن انتتہ ہم کو ملا کیا پڑیواروات کوئی ایشو نہیں بچائے بھارتی جنتہ پارٹی کے بعد بولنے کے لیے اپنے گھر کے لوگوں کو وہاں پرموٹ کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس بات کے لیے عمیت شاہ کو کوئیسچن کرتے ہیں کیونکہ جب آپ ہائی پہ ہوتے ہیں کوئی کمپنی ہو یا پولیٹیکل پارٹی ہو تو آپ ایکسپانشن کے سارے روٹس دیکھتے ہیں جب آپ ایکسپانشن کے سارے روٹس دیکھتے ہیں اور آپ ہر طرح سے ہائی پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ جتنا انپٹ آپ کو لیکھتا ہے بیسٹ مارکٹ میں اویلیبل ہے وہ آپ گیدر کرنے کہ کوشش کرتے ہیں بی جے پی نے ٹھیک یہی کیا لیکن بی جے پی کی پرابلم اس وقت یہ ہے کہ بجائے ہوا بننے کے کہیں کہیں پر ان کی ہوا نکلتی جا رہی ہے ہاں law of diminishing returns نہیں اس سے بھی exactly زیادہ بات بڑھ گئی ہاں تو اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ evident ہے وہ ووکل ہے وہ بولا جا رہا ہے سنجر نے بڑے اچھی بات بولی یہ بلکل صد ہے کہ nc کی promise جو ہے national conference کی سیدھا کانگریس کو جواب دینا پڑے گا ہاں انہیں کر پائے گی کانگریس بلکل دو جھنڈے نہیں ہوں گے کہیں پہ یہ سوال تو اٹھیں گے اور bjp ابھی اٹھائے گی جہاں تو راہل گانی اس کے لئے تیار ہے کہ آنہیں کر پائیں گے اس کے اوپر بلکل کلیر ہے یہ دیش کی sovereignty سے کوئی compromise نہیں ہے اور پاکستان سے بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے جس کے بھی political stand جو بھی ہوں جن بھی پارٹیوں کے ہوں لیکن intellectual debate اپنی جگہ ہم خالص راجنیتی کی بات کریں اور vote کے نفع نقصان کا عقلن کریں تو یہ مہا وکاس اگاڑی کے لئے کتنی بڑی الجن ہو جائے گی انسی اور کانگریس کا گھر بندن جمعوں میں اس کی گونج مہا وکاس اگاڑی پر کتنی دکھے گی بھئی شیف سینہ ابھی بھی اپنا ہندوط والا core ہندوط والا vote بنک تو نہیں چھوڑ سکتے چھوڑی نہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ اب تو دلت اور مسلمانوں کے لئے وہ کانگریس پر ڈپینڈنٹ ہے کانگریس زیادہ سیتے لے گئی جیسے وینوش شرما ایکسپلین کر رہے تھے کہ کوئیلیشن کے اپنے بہت سارے طور طریقے ہوتے ہیں بڑے فارمولا ہوتے ہیں اٹل جی کا سمجھ اتنے قریب سے دیکھا تین تین بار گرنے والی سرکار کا وہ کوئیلیشن تھا تو اس میں کیسے مدھے بڑے سلیکے سے سائیڈ میں کیسے اٹل جی نے پنچر کر رہا ہے شلادان تو یہ سب issues دبائے جاتے ہیں تو یہ سب مدھے دبائے جائیں گے لیکن کچھ مدھے ایسے ہیں جو آپ نے اٹھائے آج اس پروگرام میں اور صحیح اٹھائے ہیں جو راشت کی چھوی پر پروہاو ڈالتے ہیں وہ جس سے بنے گا اس پر سوال کا جواب اور اس کو لے کر ایک ہیچتا انکیا شیف سینا اور کانگریس میں مہاراشت میں بھی ہوتی دکھے گی آشتوش آج آپ کو editorial conclusion کے لیے میں نے بچا کے رکھا تو پہلا سوال چمپائی جیسے آئیں گے باہری امیدواری بی جے پی کو جتائیں گے اس سوال کو آپ کیسے آکھتے ہیں جواب کیا دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں سندیپ انیس سو اٹھامنے میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا گھر والی باہر آلی اس کے ڈریکٹر تھے ٹوٹو شرما اور اس میں ایکٹر تھے انیل کپور پیویناٹ انڈن اور امبہ تھی اس پوری فلم کو دیکھ لیا آج بھارتی جنتہ پارٹی کی استطیق ملکل وہی ہو گئی وہ باہر والی کو خوش کرے یا گھر والی کو خوش کرے اصلی سوال کیا ہے کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی راجنیتک پارٹیاں جب تھوڑے سے ڈیکلائن پی آتی ہیں تو وہ اس بھول جاتی کس وجہ سے وہ جیتی یہ وہی بھارتی جنتہ پارٹی جس کو دو ہزار چودہ میں پرتیاشت روپ سے دو سو بیاسی سیٹیں ملی تھی پرتیاشت روپ سے ہریانہ کے اندر جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو بیدان سبھا کے چراؤں میں کبھی چھے سیٹ سے زیادہ نہیں ملی تھی وہاں اس کو پیتالیس سے زیادہ سیٹیں ملی ہاں سیتالیس ملی موجود ضرور پارٹی ینتہ complete یہ ، teh قرارے ڈھ اندر بودھی اور امید شاہ کا کیونکہ ہم لاکھ کہلے بھارتی انتہا پارٹی بھارتی انتہا پارٹی ان دونوں نیتاؤں کے آدھار پہ چلتی اور اب بھارتی انتہا پارٹی کے کارکرتا نے تین کر لیا ہے کم سے کم جمہو کشمیر کارکرتا نے کہ وہ بغاوت کریں گے کھل کے اور ان کی بات بھارتی انتہا پارٹی کے علاقہمان کو سننی پڑے گی اور اگر نہیں سنیں گے تو بھارتی انتہا پارٹی کی حالت خراب ہوگی تو پرشت اسی بات پر آکر ٹھیک جاتا ہے کہ بھائی اب کارکرتا کو لگ رہا ہے اور دیکھئے میں نے چنانے پارٹی سورین کے بارے میں خبر پکتا ہونا یہ بات بھی تیع ہو رہی ہے کہ یہ باہر والوں کو اندر لانے کی جو پرکریہ ہے اس کو تھامنے نہیں والی بی جے پی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ بات انتہا پارٹی کو چمپائی سورین کے آنے کے بعد سے کوئی اچھا ہے کہ ان کو بہمت کانکڑا چھونے جا رہی ہے یا چمپائی سورین کی وجہ سے ہو جائے گا اگر یہ تو بابولال مرانڈی کیوں لے بابولال مرانڈی تو original بھارتی انتہا پارٹی رسس کے تھے ان کی حالت ایسی کر دی گئی کہ بابولال مرانڈی کو پارٹی چھوڑ کر اپنی پارٹی بنانی پڑی اور پھر جب بھارتی انتہا پارٹی کو آج پھر بابولال مرانڈی کو لانا پڑا ان کو leader of opposition بنانا پڑا تو یہ جو یہ جو مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جھارکن کندر بھارتی انتہا پارٹی کے پاس بابولال مرانڈی نام کا ایک بڑھیاں نیتا ہے اگر ان کو آگے کر کے اگر مجبوطی کے ساتھ چناؤں لڑیں گے تو حیمن سورین کی پارٹی کو نقصان بھی پہنچائیں گے اور ان کو اور ان کو چیلنج بھی کرتائیں گے پر باہر والوں پر زیادہ بروسہ ہے پر اس کی پلٹ تصویر اگر ہم انڈیا گٹ بندن کی کانگریس ان سی پی کے بیٹ سیٹوں کا بٹوارہ ہو گیا ہے باقاعدہ اعلان بھی ہو گیا لیکن جو یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ دس سوال ہمیں چھانے پوچھے ہیں اب پوری بی جے پی بھی پوچھے گی نہ صرف جمع کشمیر میں جیسا اب اگیان بھی کہہ رہے تھے ان سوالوں کے جواب یا ان سوالوں کو پرزور طریقے سے مہاراست میں بھی اٹھائے جائے گا یہ دکت کا سبب بن سکتے ہیں زیرو کوئی 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 کسی طریقے کا کوئی سبب بننے والا نہیں ہے اس لیے کیونکہ بھارتی انتہا پارٹی اس طریقے کا ناریٹی بنانے کی کوشش ہر چناؤ کے اندر کرتی ہے اور اپنی گلتیوں سے سیکھتی نہیں ہے لوگ پلٹ کے سوال پوچھیں گے جس پی ڈی پی کو آپ نے دیش روئی پاکستان پرد جانے کن چیزوں سے کیا آپ نے ان کے ساتھ سرکار بنانے کے سرکار چلانے میں آپ کو دکت نہیں تھی جب آپ اندر پردیش کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو چندرابو نائیڈو کے ساتھ سرکار بنا وہاں رہنے میں دکت نہیں ہوتی جس بھارتی انتہا پارٹی نے ناریندر موڈی سے لے کے سب لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کو میں جب تک زندہ ہوں تب تک ان کو آرکھن نہیں مل سکتا یہ ناریندر موڈی کا بیان ہے لیکن وہی اندر پردیش کے اندر چندابو نائیڈو یہ تو نہیں ہوگا نا لوگ اتنی باتوں کو سمجھتے ہیں اور اس لیے میں کہا رہا ہوں گھر والے باہر والوں کی بھی لڑائی ہے ویچار دھارا کا گھال میل بھی ہے اس میں سوال کتنی گونج ہوتی ہے لوگوں کے مانس اس کے ان کے من کی تھا لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگ آج کل چپی ساد کر بھی بیٹھ جاتے ہیں اتر پردیش میں کسے پتا تھا تیت اس پر آئے گی بیجے پی